اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ گفتگو کرنا اتنا اونچا نہ بولنا کہ میرے بابوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز سن کر تکلیف شروع ہو جائے اور ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس بلدہ بیٹھا ہو بچہ ہو بڑا ہو شور جاتے ہو یہ آپ چوہر کیزت کانے پھاتے ہیں کہتے ہیں بچہ کو اوچھے واہ سے پرانی بڑھا ہو وہ یہاں ایسا پرڑا کھوڑا جائے یہاں کی ہو جائے تو یعنی انسان کو محسوس ہوتا جائے اللہ پاک بیٹھتا دے گئے اللہ ہم سب کو لے جائے آمین کروں مدین مکہ کے اندر اللہ کا اور نظام ہے وہاں آوازیں آتی ہیں جو وہاں پولیس کے لوگ ہیں بولتے ہیں اور یقین کے ہم تحجد کے وقت مدینہ پہنچے فجر کی نمائے تھے جب بسید عبی شریف پہ داپن ہو رہے تھے ایسا ناکہ یعنی کہ وہاں بندے پہنے تھے ہزاروں دنیاں تھے لیکن خاموش یعنی وہاں جو پولیس کے لوگ تھے وہ بھی ایسے نہیں حاجی حاجی نا ایسا نمائے پہنے ہوئے ہیں ایسے بس اشارت آبے ٹھوڑی آگیا بولتے ہیں کیونکہ روزہ مبارک موجود ہے سباہ اور روزہ مبارک پہ یہاں مبارک آج بھی نہیں کی ہوئی ہے یا ایوہندہ دینا آمانون اے ایمان والو لا ترفاؤ اسواتاکم اپنی آوازوں کو انچانا کرو فوگا سوتن نبی پیغمبر کی آواز سے وَلَا تَجَهَرُوا لَوْا بِالْقُولِ کَجَا رِبَازِكُمْ لِبَازِمْ اور ہم بس میں ایسے پھر کھلا کر پانتے نہ کیا کرو جیسے تم باہر بولتے رہتے ہو کیوں کیا ہوگا انتا مطا مالو تم وَانْتَمْ لَا تَجَهُرُونَ اللہ فرماتے مانوا دو اگر پیغمبر کی موجودی کے اندر تم اونچا مولنا شروع کرو گے تمہارے آواز کی وجہ سے میرے مابوب کو تقریب ہوگی اور جس نے میرے مابوب کو تقریب دی دی انتا مطا مالو تم اس تقریب کو جانے کی وجہ سے میں تیری ساری صدقی کی نمازیں ضائع کر دو گا تیری ساری صدقی کے عمریں ختم کر دو گا تیری ساری صدقی کا صدقہ خینات ختم کر کے رکھ دوں گا انتا مطا مالو تم وانت اللہ تشورون فرمائی تنہیں پتہ ملو چلے گا وہ اپنے ماموں بھوان کے اندر بھاجی بن کے رہا ہوگا نمازی بن کے رہا ہوگا بڑا تیر جنیت بردہ دی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا اللہ قیدہ دیکھیں تیری پیغمبر کی خستانی کی وجہ سے میرے ہاں دینا نام اعمال حدی ہو چکا ہوگا بہت مقیاب کمکا پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آواز کو پسکا آئیس کا ہے بہت ہی آئیس کا ہے یعنی تمہاری آواز سے پیغمبر کو کسی قسم کی تکلیب نہیں ہونی تھا آج آج کے رسول کو ہم سارے بانتے ہیں کہ ہم آمدی سب سے بڑے آج کے رسول ہیں کوئی کہنے کی بانتی نہیں ہے نعرے سارے بات ہیں لیکن بورٹ اس کو دینا ہے کہ بورٹ ڈالنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے بورٹ اس کو دینا ہوتا ہے کئی آسکر میں جاکٹر روالی دیکھا نہیں آپ میں بڑے نعرے مارنے والے میں بورٹ اس جور کو ڈال رہتا ہوتا ہے کہ نعرے مار کے اس کو خوش کرتی ہے بورٹ اس کو خوش کرتی ہے یہ تو حضرت کو پتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے اور حضرت کے نفی سے محبت کرتے ہیں وہاں میں شامل ہے یا کسی اور میں شامل ہے اور میں تجھے حضرت کے نفی کے عاشقوں کا تذکرہ سناوں مولانا قاسم نامل حضری سارکا رحمت اللہ آرہا ہے چلے گے سفر گھر 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 مکہ پانچے بھائی کر دیا مدینے کی طرف چلے گے توجہ ساتھیا اب یہ دور سے کئی میر گا سفر ہے مولانا کو وہاں پر گمھن گمبتِ حضرہ نظر آیا مولانا محمد قاسم نامل حضری رحمت اللہ آرہا ہے جب کمبتِ حضرہ نظر آیا آپڑے بری کھڑے ہو کر آپڑے پانچے جوتا اتار دیا ساتھیوں نے کہا حضرت بارہ میر کا سفر ہے آپ جوتا اتار کر ننگے پانچ سفر کریں گے اس وقت یہ سڑکیں مگر ابھی نہیں ہوتی بھی آٹھ سے ستتلسٹی سار پیدے کی بات ہے پاکستان بھی نہیں بانا تھا اس وقت کی بات ہے انڈیا کے بسوروں نے لیکن آپ نے جواب کیا دیا اور میں تیری بات اپنی جگہ صحیح ہے میں نے جوتا اتار دیا میرے پاؤں میں روڑے بھی لگیں گے وہ سکتا کہیں کھٹا بھی لگ جائے وہ سکتا کہیں کوئی اور چیز لگ جائے لیکن میں کیا کروں میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے پیغمبر کے شہر کے اندر اپنا چوتا پہن کے چلتا رہا اللہ سواری پیغمبر کے شہر کے اندر میں زاروں زاری رویا اکمہ کہیں میں رسلےوں کے کیوں حضرت جتیاں نائیاں حضرت کیا ہوتے جتی نائیاں سوارے اور جن میں پکریاں اکمہ سبحان اللہ 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 میں ادھان میں آگیا ہوں میری سنت پوری ہو گئی ہے اب امرین چاہے تجھتہار کرے نہ کرے لیکن سنت کے راہ میں چلنے کے لئے تیار نہیں ہوں سبحان اللہ یہ تھا وہ لوگ جن کے دلوں میں نبی کا عشق تھا مولانا رشید آمد نمدوری سب کو رحمت اللہ رحمت اللہ ایک آدمی حج کر کے آیا عمرہ کر کے آیا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعائیں کرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے حدیثِ قدسی ہے میں بندے کے ساتھ ویسا یہ معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ گمان کرتا ہے بیش تو حاج کرنا کوئی مشکل لگی اللہ صرف اپنے دل کو تیار کرو گے کرنا ہے انشاءاللہ آپ اللہ ضرور کریں انشاءاللہ اگر تم کہا اگر آپ کا ایسا ٹکر خرچہ گے وہ اپنے جا پھنجا کرتا کہتا ہے مدرش کومے پہ گئے پانی پینے کے لئے تو وہاں پر پہلے جانوروں نے پانی پی جانور آئے کومے کا پانی اوپر آگے اللہ وہ جانور پی جے چلے گئے پھر اللہ کے نیک بندے جب دور سے دیکھا پانی اوپر ہی ہے جب آکے دیکھا تو پانی لو وہ نیچے اللہ تو نیچے پانی لو دیکھا اور اللہ کو دیکھا یا اللہ وہ جانور آئے وہ نے پانی اوپر کر دیا پی کے چلے گئے میں تیرا بندہ حشرف اللہ صلحہ اور نیک آمی اللہ میں جیسے بندے کے میں ایک احساس ہوتا ہے کہ میں تو نیک آدم ہی ہوں اور ہوتے گارے آنم کی طرف جی جواب میں جا میرے بندے تیرے اور جانوروں میں فرق یہ ہے جانور جب کومے پہ آ رہے تھے انہوں نے دور بولی دیکھا تھا کہ دور ہے ہاں کے نہیں ہے رسی ہے ہاں کے نہیں ہے وہ میرے سمائے پر میرے بھروسے بھرا رہے تھے وہ کومے پر پہنچے میں نے پانی کو آردر دے دیا پانی اوپر آیا پی کے چلے گئے تو دور سے چل چلا تو نے پیڑے دیکھا رسی ہے ہاں کے نہیں دور ہے ہاں کے نہیں تو نے میری طرف دیان نہیں دیا بلکہ اسباق بھی در دیان دیا یہ نہیں جانور اور تیرے بھرق ہے جانور نے مجھے دیکھا میں نے اس کا کام کر دیا تو نے اسباق کو دیکھا تو اس سے پیچھے رہ گیا تو اللہ کے اللہ پر انسان کو نظر ہوئی ہاں جمراہ اللہ کرانے والا ہے پیسہ کرانے والا نہیں ہے کئی عزی کے سارے موجود ہیں کہ انسان کا ایک روپیان ہی خرج ہوتا سامسواللہ ایک بھی اللہ نے مجھے حج کی طاعت حضرت نصیب فرمائی الحمدللہ ایک روپیان ہی میرا خرج ہے سبحان اللہ پیسہ اللہ نے سبب بنایا صرف بات کیا ہے دل مولا نصیب فرمائی مولا نصیب فرمائی بیٹھے ہوئے ہیں آدمی حج کر کے آیا رومان سعودیہ سے مدینے سے حضرت میں آپ کے لئے پھر دیکھ کر آیا ہوں ٹھیک ہے آپ نے رومان بکڑا پلوہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے رومان شاپر سے نکالا چونہ دلو کیا ماتے میں رکھنیا کافی دیر سے کھول لیتے رہے سانس جانے گا سانس جی آپ کیا کر رہے ہیں فرمائی کہ اللہ نے توفہ بیجا بریمہ بھول کے شہر سے اس کا عدر کر رہا ہوں سانس جی آپ کو پتہ نہیں یہ تو چینل سے بن کے کیا ہوگا پاکستان سے بن کے کیا ہوگا اور میں جہاں سے میں بن کے کیا اس بات کو چھوڑو مجھے یہ جوان دو اس رومان کو تو مدینے کی ہمان لگی ہے کہ نہیں لگی اگر مدینے کی ہمان لگی ہے تو میرا پیزہ یہ ہے ساری کھولیاں کے رومان مل جائے اس رومان کا مقابلہ نہیں کہ حسابے سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اس آجی ہے تین کھلیونیں کتنی کھلیونیں تین ہدیعہ یہ ہدیعہ بھی دیا کرو مجھے نہیں آپس بھی دیتے رہا کرو کامت برور آج کا مسمان کنجوس ہو گیا سیید کنجوس کنجوس ہو گا سردہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے پروسی کے باہر کوئی کھانا بیشتا ہو ہم نے پڑا ہوتا ہے انگریزوں کے پاس انگریز بنے ہوئے ہیں شبز یا مسلمان نامتے مسلمان کرتو تے ہماری ساری انگریزوں ہوئے ہیں نہ ان کو پروسٹر کا کوئی پتہ ہے پروسی کیا چاہتا ہے اس کا حق کیا ہے نہ ہمیں پتہ ہے اللہ کے بندوں یہ حق بنتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان سن فرمان جبرائیم اتنے زیادہ پیرے پار 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 پروسی کے لیے تشریف کرائے میں نے یہ خیال کیا کہیں جبرائیم پروسی کو اپنے پروسی کا بھارے سے نہ بنا اللہ اور آج ہم تو ہار پوچھنے کو تیار نہیں کریں کہ پروسی کا ہار ہی پوچھنے کو بٹھا جائے ہو پھر تین خجوریں فرمایا کہ یہ جو ساتھی میرے ساتھ ملنے مدانے والے کتن ہیں اس نے کہا یہ پچاس ہے تارفیرم سے کہا اس کے پچاس ٹکڑے کا تین خجوریں ٹکڑے کلنے پچاس پچاس نبی کی محبت ہے نا تیرے کو تین ٹکڑے اور پچاس تین خجوریں پچاس ٹکڑے ایک تارفیرم نے کہا لیا اتنا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا حصہ ایک آدمی کو دے ہوئے اس کا کھانے سے کیا ملے گا یعنی اس نے دوسرے دستوں کے اندر اس کو اچھا نہ سمجھا استادوں نے کہا لیا خبردار یہ مدینہ کی خجور ہے اگر یہ ٹکڑا چھوٹا سا اندہ کی محبت میں کھا لی جا جائے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھانے والے کا دل نرامی کر دیں گے اور استادہ برم سے استادہ بہتروں کہیں دن رہاند رہے کہ تیرے دل کے اندر مدینہ کی خجور کا از وہ احترام کیوں نہیں ہے کبھی ملے تو بڑے سارے بھاروان کو دیا بچوں کو بھی ان کو طریقہ سنجھاؤ بیٹا اللہ سے دعا مان کے پھر کہو اللہ اس کی برکہ سے دعا قبول کرے گا انشاءاللہ یہیں تو برک ہوتا ہے باہتر ہوئے ہیں اور بے حضب ہیں مولانا موسیٰم حضر مطلی سب کا حرابہ بکتا ہے ادھر روزہ مبالک ہے سامنے بخارشنی کھول کے گھر چودہ سال کتنے سال چودہ سال وہاں بیٹھ کے حدیث پڑھا ہے سبحان اللہ بخارشنی کے الفان آتے ہیں کبھی کھول کے دیکھ لینا کیا مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا مولانا سہنہ نظری رحمت اللہ نے اللہ نے عجیب عصمت عطا فرمائی عجیب نعمت عطا فرمائی عجیب مقام عطا فرمایا سامنے روزہ مبالک ہے کتاب کھولی ہوئی ہے یہ بھی کہہ رہے آنا کھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا برکے فرمایا آنا حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنا حضر رسول یہ پہ نمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمیر بڑھاتے رہے دوچھو کرنا ساں گیا عقیدیں کی بات آگئی وقت بزردہ جنا گیا کسی طالب علم کے ذہن کہ اگر عشقان پیدا ہوا اس طرح کیا بار بار کانا حضر رسول کانا حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور میں آمیرہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی زندہ ہیں دور پہر کر تم درود پاک پڑو اللہ نے فرشتے مطیق کیے ہوئے ہیں فرشتے تیرا اور میرا درود پاک دے کر مدینہ پاٹے ہیں روز مبارک میں عزا کے نبی کے پاس اللہ حُوا اللہ حُوا اللہ حُوا